دوستو میں نے آپ لوگوں کو صبح والے ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ سوریہ بنسی فلم سام کے ٹائم پر بہت اچھا کلیکشن کر سکتی ہے اور فائنلی دوستو بینس آئی ہوا کیونکہ اس فلم کی ایوننگ اور آپ ٹرنون اوکی پینسی کہاں بھی اچھی نکل کر آئی ہے اسی کے چلتے سوریہ بنسی فلم اپنے پہلے دن بہت اچھا کلیکشن کر رہی ہے میں نے صبح آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سوریہ بنسی فلم اپنے پہلے دن پچیس کروڑ کلیکشن کر سکتی ہے پھر میں نے اس کے بعد میں یہی بتایا تھا کہ سام کے ٹائم پر اچھا کلیکشن کر سکتی ہے تو یہ فلم ساید تیس کروڑ کا کلیکشن کر سکتی ہے لیکن دوستو یہ فلم تیس کروڑ سے تو کہیں جارہ کلیکشن کر رہی ہے جی ہاں دوستو آپ لوگوں کو بتا دیں اس فلم کی آفٹن نون اور یوننگ اوکی پینسی کو دیکھا جائے اور بولی بورٹ میں جتنے بھی کریٹیکس ہیں بوشاوی اس فلم کا کلیکشن پہلے دن کب تیس کروڑ بتا رہے ہیں جی ہاں دوستو سوریہ بنسی فلم اپنے پہلے دن پیانتیس کروڑ کما رہی ہے اور یہ تو پچھلے کہی دنوں سمیں آپ لوگوں کو بتا تھا آ رہا تھا کہ سوریہ بنسی فلم اپنے پہلے دن پ تیس سے پیانتیس کروڑ کا کلیکشن کر سکتی ہے اور فائنلی دوستو بیانس آئی ہوا سوری بن سی فلم اپنے پہلے دن 35 کرول کا انڈیا نیٹ کلیکشن کر رہی ہے اور اس فلم کا پہلے دن کا انڈیا گروز کلیکشن 42 کرول ہو رہا ہے اور یہ فلم آبارسیز مارکیٹ سے 12 کرول کی کمائی کر رہی ہے تو اسی کے ساتھ اس فلم کا پہلے دن کا بلڈ وائٹ گروز کلیکشن 44 کرول ہو رہا ہے یعنی کہ اکچے کمار اور آجے دیو گن کی جوڑی نے ایک بار پھر سا ثابت کر دیا ہے کہ ان سے بڑا سپرشٹار بولی ووڈ میں کوئی نہیں ہے سپرشٹار آجے دیو گن اور سپرشٹار اکچے کمار کی جوڑی نے مل کر بولی ووڈ کے سبی بڑے سپرشٹار کو پیچھے کر دیا ہے جنہوں نے ان کے ساتھ میں اسٹار ڈام حاصل کیا تھا جیسے کہ سلمان خان، ریتے کروسن، ساروک خان اور آمر خان ان سبی کو ان دونوں نے مل کر پیچھے کر دیا ہے کیونکہ سوریے بان سی فلم لوگ ڈاؤن اور پچھلے 18-19 مائنے بعد ریلیج ہو رہی ہے اور پھر بھی جی فلم 35 کروڑ سو آپننگ لے رہی ہے جہاں پر اچھا چی فلم ہے 35 کروڑ سو آپننگ نہیں لے پاتی موسیقی